السلام علیکم ویلکم ٹو کیچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موزم اور آج میں آپ کو اپنے سارے لے کر جا رہی ہوں ایک بہت ہی زبردرست دعوت میں جس میں بہت زبردرست سا منیو تھا میں نے کہا چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ ایک ٹیبل کا آئیڈیا شیئر کر دوں اور آپ کو بھی آئیڈیاز مل جائیں گے کہ دعوت میں ہم کیا کیا منیو شیئر کر سکتے بہت ہی مزہ آیا تھا بہت سمپل ڈیکوریشن تھی بہت ہی رزیز کھانے تھے اور آج کار جیسے کہ آپ لوگا پتا ہے کہ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو ہم لوگ ذرا گرمیوں کو بہت خاص انجوائمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں گرمی اتنی پڑتی نہیں ہے تو ہم لوگا نے یہ کھانا باہر لون میں سرف کیا تھا تو بہت ہی مزہ آیا تھا بہت ہی ہم نے انجوائے کیا چلیں آئیں آپ کو میں ساری اس کھانے کی ٹیبل کی ڈیٹیلنگ بتاتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہاں جی یہاں پہ ٹیبل پر سب سے پہلے یہاں پہ جو سرپ ہوتے فرائیڈ مٹن چاپس تھی اس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے مشہور زمانہ دہیں بھلے جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے ہر دعوت میں یہ ہوتے ہیں تو بہت ہی زبردست دہیں بھڑے تھے اور ساتھ میں یہ فرنچ سیلٹ تھا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کے لیے بینز ہیں کھیڑا ہے اور باقی ساری ویجیٹیبلز اس طرح کٹ ہوئی ہیں اور اس کے اندر ایک سوس ہم یہاں پہ ملتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو اس کی ڈریسنگ کی تھی یہاں پہ ہم نے سرف کیا تھا سٹیم روست تھا اس کو بھی سٹیم میں اس کو پکایا گیا تھا اور اس کو فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کیا تھا بہت ہی مزیدار جوسی تھا اندر تک بلکل اچھا گلاوا تھا تو یہ بچوں نے بہت زیادہ شوق سکھایا تھا یہاں پہ یہاں پہ یہاں بہت ہی ٹیسٹی بناوا تھا اتنے زبردست کا ذائقہ تھا بہت ہی مزیدار میں اس کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ یقین کریں باہر کے بھول جائیں گے یہاں پہ ایک اور ڈریش بنی بھی تھی کنہ گوشت یہ بھی بہت ہلکی آنچ پہ پوری رات پکتا رہا ہے بہت ہی زبردست بناوا تھا آخر میں اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ دیا تھا وہ اس میں ہم نے پیاس کا تڑکہ لگایا تھا بہت ہی زبردست تھا اس کو ہم نے نان کے ساتھ سرف کیا تھا اور لیمو اور ادرک کے ساتھ اس کو ہم نے لیمو اور ادرک بھی اس کے ساتھ سرف کیا تھے بہت ہی لذیذ بنتا ہے یہ کنہ گوشت میں اس کی ریسپی بھی ضرور ڈالوں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا اب جو تھی بہت ہی مزیدار کراچی سپیشل سٹوڈنٹ بریانی کس نے نہیں اس کا نام سناؤں گا یہ بریانی میرے نندوئی بنا کے لائے تھے بہت ہی مزید کی بریانی تھی واقعی آپ اس کا دیکھیں ایک ایک دانہ اس کا کھلا ہوا ہے اور خوبصورت اس کا کلر آیا تھا بہت ہی مزیدار یہ چکن کی بریانی تھی بہت ہی مزیدار جیسے دیگی بریانی نہیں ہوتی سیم اس کا وہ ہی ٹیس تھا بہت اچھی بنائی تھی یہاں پہ ہم نے سرف کیا تھا چکن سلائیڈر چکن سلائیڈر کی ریسپی بھی میرے یوٹیوب چینل پر بہت ہی زبردست یہ ہم نے بچوں کے حساب سے کیا تھا یہ بہت ہی زبردست بنایا تھا بہت ہی صافت تھا اندر سے چیزی تھا تو یہ بچوں اور بڑوں سب نے بہت شوق سے کھایا تھا بہت ہی مزیدار بناتا ہے ایک اور یہاں پہ جو دھیش تھی وہ تھی بہت ہی مزیدار بنایا تھا اس پاسٹا کو ہم نے کیمے کے ساتھ بنایا تھا اور اس کی جو ساوس تھی اس کو ہم نے کیا تھا تو یہ بہت مزیدار بچوں کے لئے ایک دش ہو گئی تھی اور ساتھ ایک سلائیڈر ہو گیا تھا تو بچے بہت ہی خوش تھی ان کی پسندیدہ چیزیں بنی تھی اور ساتھ میں سٹیم روست تھا تو بچوں کا تو ہو گیا تھا باکہ بڑوں کے حساب کی چیزیں تھی یہاں پہ ایک کڑھائی گوش بنایا تھا یہ ذرا سپائسی سا تھا تو یہ بھی بہت ایک بڑوں کے حساب سے بنایا تھا مرچوں والا سالان کیونکہ بچے نہیں کھاتے تو ہم نے کہا اپنے لئے مرچیں ڈالیں بچوں کی وجہ سے اتنا پیارا موسم تھا سب باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ کھانا رکھ رہے تھے اور اچھا موسم ہے ہم گرمی کو enjoy کرتے ہیں گرمی پڑتی نہیں ہے فرانس میں تو ہم لوگ جب جیسے ہی گرمی آتی ہے تو ہم بار بیکیو ہم باہر ہی کھاتے ہیں دعوش آوات بھی ہم باہر ہی کھاتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے مزا آتا ہے باہر بیٹھ کے کھانے کا تو یہ میں سیٹنگ کر رہی تھی کہ کس طریقے سے میں سیٹ کروں یہ دیکھیں یہ میری پوری ٹیبل ہے بہت ہی مزیدار سی دعوت تھی بہت ہی ہم نے enjoy کیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اتنی ورائٹی تھی کھانے کی ایزوئی نہیں کہ آپ اس میں ساری چیزیں اسی طرح ہی بنائیں آپ کچھ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ ایک ٹیبل لگا کے اس پر پلیٹ سرف کر دیتی گلاس کر دیتے ہیں اچھے میٹھے میں جو تھا میری ساس نے بنایا تھا بہت زبردست آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اپنے طریقے سے بناتے ہیں ہم دیسی ویسی میٹھے ہم ایکسپرڈ نہیں ہو سکتے ہیں ہم جتنے مرضی اچھے کھانے بنا لے لیکن دیسی کھانے کا مزا ہے یہ بڑے بوڑے جو بناتے ہیں وہ ہی بہت اچھا بناتے ہیں اس کے اوپر ہی آخر میں ہم نے سرف کر دیا تھا اس کے ساتھ سرف کیا تھا اور ساتھ ہی اس میں ہم نے تھوڑ سے بڑاں اوپر سے گارنش کیا تھے اور یہ اشرفیاں ہیں یہ پینپل والی اشرفی ہے اور ساتھ میرا خیال ہے پپیتے کی تھی اشرفی ہاں یہ والی تو یہ ہم نے اس کو اوپر سرف کر دیتی بہت ہی مزے کا یہ مطنجن بنا تھا بہت ہی مزا آیا تھا میرے ساتھ بہت اچھا بناتی ہیں اور زردہ بھی بہت اچھا بناتی ہیں میں کسی دن ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گی آپ کیوں کہ یہ میں آخر میں آپ کے ساتھ یہ پکچر شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری دعوت کیسی لگی تو مجھے آپ کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار دعاوں میں یاد رہے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردستی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی